ملک بھر میں بریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی بحالی شروع ہو گئی لاہور اسلام آباد کراچے ملتان پشاور سمیت کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی محلہ بار شروع کر دی گئی ملک کے کئی ازلاح تاحال بجلی سے محروم ہائی ٹرانس میشن میں ٹریپنگ کے باعث ملک کا ستر فیصد حصہ رات کو تاریکی میں ڈوب گیا تھا وفاقی وزیر برائے تابانائی عمر ایوب کہتے ہیں ملک بھر میں بجلی کے بحالی کا عمل چاری ہے عام شہروں کی بجلی بحال ہو چکی ہے اور مزیر شہروں میں بھی جلدی بحال ہو جائے گی تربیلہ پاور ہاؤس کے تین یونٹس چلا دیے گئے ہیں وارسک پاور ہاؤس کے یونٹس بھی چلا دیے گئے ہیں ترسیلی نظام میں بجلی کی فرکوینسی ملائی جا رہی ہے وزیر تلات شبلی فراز کہتے ہیں بجلی کا سیکٹر ملک میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بجلی کے ترسیلی نظام پر حکمت توجہ دے رہی ہے بجلی کے ترسیلی نظام کو اپریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بجلی کے پیداواری نظام کے بعد سب سے اہم ترسیلی نظام ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ اسپیج کیمپنی نے ملک بھر میں بجلی کے بریکڈاؤن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی بریکڈاؤن کے ابتدائی ریپورٹ جارے ملکی ہائی ٹرانسمیشن میں ٹریپنگ ہوئی اور ایک سیکنڈ سے بھی کم بکس میں سسٹم کی فرکوینسی پچاس سے زیرو پر آئی مسلم لگ نور کی ترجمہ مری مورنگ زیب کہتی ہیں ناہلی کے سزا پوری پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے پاکستان اندھیرے میں ڈوب رہا اور کسی کو معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سودگہ ہو گئی وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چھالیس انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تداد دس ہزار چھے سو چار ہو گئی مزید دو ہزار آٹھ سو ننانوے افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ دو ہزار چار سو سولہ افراد کرونا میں مبتلا چار لاکھ پچاس ہزار نو سو ساٹھ افراد صحت یاب تیتیس ہزار چار سو سنتالیس زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے انیس لاکھ چونتیس ہزار ہلاک تھے نو کروڑ مریض امریکہ میں تین لاکھ اکیاسی ہزار برازیل میں دو لاکھ چھے ستابن بھارت میں ایک لاکھ اکیابن ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ تینتیس ہزار روس میں اکسٹھ ہزار چار سو فرانس میں سرسٹھ ہزار پانسون انانوے اور سعودی عرب میں چھے ہزار دو سو چھاسی امباد وزیراعظم امران خان سے سانیہ مسج کے شہدہ کے لوحکین کے ملاقات وزیراعظم کی ورسہ سے تازیت بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائے وزیراعظم نے مجھ دہشتگردی کو بڑا سانیہ قرار دیا وضاحت کی کہ بلیک میلنگ کا جملہ شہدہ کے لوحکین کے لیے نہیں تھا ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کی جا رہی ہے ظلم پر بہت دکھ ہوا اور افسوس ہے بلوچستان میں دہشتگردی کے پیچھے بھارت ہے شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم جام کمال خان کہتے ہیں سب کے مشترکہ کوششوں کے بعد شہدہ کی تدفین ہوئی پہلے دن سے متاثرین کے ساتھ رابطے میں تھے لوحکین کو وزیراعظم اور صوبائی حکومت پر اعتماد ہے اگر متاثرین کو اعتماد نہ ہوتا تو ملاقات ہی نہ کرتے پی ڈی ایم نے کسی حد تک ہزارہ برادری کے دھرنے کو استعمال کرنے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں جمہوری دور میں فوجی قیادت کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ٹوٹ بٹوٹ سمجھتے ہیں کہ بلیک میل کر لیں گے پی ڈی ایم چوروں لٹیروں اور ڈاکوں کا ٹولہ ہے پرویز مشرف ان دونوں جماعتوں سے بہتر تھا مگر این آر او دے کر غلط کیا بلوچستان کی تباہی میں سرداری سسٹم کا کردار ہے سردار امیر اور بلوچستان کے عوام گریب رہ گئے وزیراعظم کا ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک افراد سے ایک افتقو زمنی الیکشن میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ فوج پولنگ سیشن کے باہر تائنات ہوگی پولنگ سیشن کے اندر کی سیکیورٹی پولیس کے ذمہ داری ہوگی فوج کی تائناتی کے لیے جلد حکمت سے رابطہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی اسکرونٹی مزید سخت کرنے اور ان کی غیر ملکی فنڈنگ کی مونیٹرنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام جماعتوں سے بیرون ملک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لیں سیاسی جماعتوں کے سربراہن کو مراسلے ارسال ہنڈونیشیا میں مسافر تیارہ سمندر میں گر کر تباہ عملے کے چھے افراد سمیت باسٹھ افراد تیارے میں سوار تھے سب کا ہلاک ہونے کا خدشہ تیارے نے جکارتہ سے اڑان بھری دس ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر جا چکا تھا کہ اچانک درابطہ منکتہ ہو گیا سمندر میں تیارے کے کچھ حصے مل گئے